بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں بچے کی پیدائش سے لے کر کے مرنے تک بلکہ اس کے بعد کے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے شادی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے ماں باب کی حقوق کیا ہیں بچے کی حقوق کیا ہیں میاں بیبی کے حقوق کیا ہیں اسلام میں ہر چیز کا بیان ہے پوری زندگی کیسے طرح گزارنی ہے ہر چیز کا بیان اسلام میں موجود ہے اور ہندوستان اور پاکستان میں عام طور پر اسلامی کتابیں عام طور پر دینی کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے تعلق سے معلومات حاصل کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور ہندوستان پاکستان میں اکثر دینی کتابیں اردو زبان میں ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اردو زبان سیکھیں آج کل اکثر ماں باب بچوں کو انگریزی سکھاتے ہیں انگلیز سکھاتے ہیں یہ بری بات تو نہیں ہے ہم منا نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو انگریزی نہ سکھائیے ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی نہ سکھائیے انگریزی سکھائیے دنیا کے کسی بھی زبان کو اب سکھائیے لیکن ساتھ میں اردو عربی وغیرہ بھی سکھائیے تاکہ بچہ دینی کتابوں کا متعادہ کر سکے اور آپ کے انتقال کے بعد آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں خیر مرکبات پڑھنے کی مشک حروف کو اگر ایک ایک کر کے لکھا جائے نہ اسے کہتے ہیں مفرد الگ الگ حرف ہو تو اسے کہیں گے مفرد جب ملا کا لکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مرکب مرکب کی جمعہ ہے مرکبات زیل کے فقرے بچوں سے روا پڑھا تو ہوئے سنیے یعنی یہاں نیچے جو ہے اسے روا پڑھنا ہے حجے نہیں کرنا ہے اس کو حجے کر کے اس طرح نہیں پڑھنا ہے بلکہ لانا آنا داتا لانا آنا داتا ہارا آرا کالا جالا لانا آنا داتا ہارا آرا کالا جالا اب دیکھئے اس کے نیچے اولے سطر میں آٹا لاتا پاتا گانا تاگا کاتا لایا آٹا لاتا پالا گانا تاگا تاگا کاتا لایا اس کے بعد دیکھئے کانا کانا راجا اجلا تاگا مارا آجا بابا لانا آنا آنا داتا ہارا آرا کالا جالا آٹا تالا پالا گانا تاگا کاتا لایا کانا راجا اجلا تاگا مارا آجا بابا اب اس کے نیچے جو ہم مراقبات ذکر کیے گئے ہیں انہیں ہجے کر کے پڑھنا ہے ہجے اس طرح کرنا ہے جیم موقوف بھی کہہ سکتے ہیں جیم ساکن بھی کہہ سکتے ہیں آج علیف مززبر آ جیم موقوف آج علیف مززبر آ میم موقوف آم علیف مززبر آ پے موقوف آب چے علیف زبر چا رے موقوف چار بے علیف زبر با تے موقوف بات موقوف کہیں یا ساکن کہیں چلے گا ٹھیک ہے یعنی جس سر پر کوئی حرکت نہ ہو اسے موقوف یا ساکن کہتے ہیں ٹھیک ہے علیف مززبر آ جیم موقوف آج علیف مززبر آ میم موقوف آم علیف مززبر آ پے موقوف آب چے علیف زبر چا رے موقوف چار بے علیف زبر با تے موقوف بعد بے علیف زبر با پے موقوف باب بے موقوف جان تے علیف زبر تا رے موقوف یا رے ساکن تار جیم علیف زبر جا لا موقوف جال میم علیف زبر ما رے موقوف مار نون علیف زبر نا کاف موقوف ناک پے علیف زبر پا نون موقوف پان دال علیف زبر دا لا موقوف دال توے علیف زبر دا کاف موقوف طاق ہی علیف زبر ہا رے موقوف ہار سین علیف زبر سا گاف موقوف ساگ کاف علیف زبر کا تے موقوف کار شین علیف زبر شاہ ہی موقوف شاہ دال علیف زبر دا غین موقوف داغ کاف علیف زبر کا نون موقوف کار اب آئیے ایک مطبع اسے روان پڑھ لیتے ہیں آج آم آب چار بعد باب جان تار جال مار ناک پان دال تاک ہار ساگ کار شاہ داغ کان اب اس کے بعد جو ہے اسے روان پڑھنا ہے ٹھیک ہے دام یہ جو کس طرح کرنا ہے اب معلوم ہوگا دال علیف زبر دام موقوف دام ٹھیک ہے دام مان نام باغ ساتھ دام مان نام باغ ساتھ رب کا نام رت رب کا نام رت رب کا نام رت داد جان داد جان بات مان بات مان سات آم دے اسے دی نہیں پڑھنا ہے دے پڑھنا ہے ٹھیک ہے سات آم دے سات آم دے کالا داغ کالا داغ راجہ کا باغ راجہ کا راجہ کا باغ جاڑا آیا جاڑا آیا آٹا لایا آٹا لایا دام پایا دام پایا رب کا نام رت داد جان بات مان سات آم دے کالا داغ راجہ کا باغ جاڑا آیا آٹا لایا دام پایا اب یہاں پہ حروف کو یا کے ساتھ ملا کر اس کی مشک کریں گے ٹھیک ہے اسے پڑھیں گے بے یازر بی اسے بے نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے بی جو گول یا لکھ جاتی ہے نا ٹھیک ہے اسے پڑھیں گے بی بے یازر بی پے یازر پی تے یازر تی تے یازر تی جم یازر جی دال یازر دی رے یازر لی سین یازر سی زواد یازر زی اسے عربی میں دود پڑھتے ہیں یہاں پہ دی نہیں پڑھنا ہے بلکہ زی پڑھنا ہے ٹھیک ہے غین یازر غی فے یازر فی کاف یازر کی گاف یازر گی لام یازر لی میم یازر می نون یازر نی حمزہ یازر ای ہی یازر ای ہی ٹھیک ہے بی پی ٹی ٹی جی دی ری سی زی غی فی کی گی کی گی لی می نی ای ہی ٹھیک ہے حمزہ یازر ای ہی یازر ہی اب دیکھئے یہاں پہ جو ہے یا کے ساتھ جو ملا ہوا حرف یا کے ساتھ کے ساتھ کوئی حرف ہے ابھی ہم نے پڑھانا اوپر ہجے کر کے اس کی یہاں پہ مشک ہے ملکب کے ساتھ پانی پی ایلیب زبر پان نی پانی اس طرح ہجے کرنا ہے لیکن یہاں پہ جو کتاب میں لکھا ہے کہ ہجے کر کے نہیں پڑھنا ہے بلکہ رمہ پڑھنا ہے پانی دادی کپی حاجی پانی دادی کپی حاجی باسی خالی پانی دادی کپی حاجی باسی خالی رازی اسے راضی نہیں پڑھنا ہے رازی پڑھنا ہے رازی رازی گاڑی نانی ساری والی راہی داگی جاگی کافی باسی پانی دادا کی بات دادا کی بات آم والا ساگ والی کالی ساری نانی ساگ لائی چار گاڑی آئی اور ایک مطبعی سے پڑھ لیجیے پانی دادی کا پی حاجی باسی خالی رازی گاڑی نانی ساری والی راہی داگی جاگی کافی باسی پانی دادا کی بات آم والا ساگ والی کالی ساری نانی ساگ لائی چار گاڑی آئی اس کے بعد جو یہاں گنتی ہے اس کو جو ہے آپ کتاب دیکھ کر کے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک دو تین چار اب کس طرح لکھا گیا ہے اسے آپ غور کر کے جو ہے لکھ سکتے ہیں دیکھ لیجیے جو داہینہ طرف ہے نا داہینہ طرف سے شروع ہو رہا ہے ایک اس کے نیچے دو اس کے نیچے تین اس طرح چار پانچ چھ سات اس طرح جو ہے سو چکیاں پر اردو کی گنتی لکھی ہوئی ہے ہو سکتے ہیں تو آپ اسے اسکین سوٹ لے لیجیے اسکین سوٹ لے کر کے بار بار دیکھ کر کے مشک کیجئے کہ کس طرح ایک دو لکھتے ہیں امید ہے کہ آپ کو پریبا سمجھ میں آگئی ہوگی الحمدللہ عز و جل آج ہمارا تعمیر عدب قائدہ مکمل ہوا انشاءاللہ عز و جل تعمیر عدب حصہ اول پڑھیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ